پیغمبر کی عزت و عبرو کی باری آئی تو اس وقت اللہ کا قرآن آسمان سے اترا جبریل آئے اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے یہ ایک بڑا عجیب ان کے ذوق کا جملہ تھا فرمایا یوں لگتا تھا کہ اللہ عرض سے اتر کر محبوب کی عدالت کے کٹیرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عبرو کے لیے آئیشہ صدیقہ کے وکیل صفائی بن کر خدا نے خود وقالت کی اور قرآن پاک کے دو رکوع تقریبا اما آئیشہ صدیقہ کی عفت اور پاک داپنی میں اترے اور وہ قرآن پاک کی صورت نور اس کا نامی نور ہے جس نے آئیشہ کو نور بنا دیا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری قربتیں نصیب کر دی نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما آباد شوال مکرم اسلامی مہینوں میں بہت بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے دسویں نمبر پر ہے اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا یہ سنت ہے زمانہ جاہریت میں لوگوں میں رواج تھا کہ شوال کے مہینے کو منحوظ سمجھا جاتا تھا اس میں شادی کو نامناسب سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جس کی شوال مکرم میں شادی ہو وہ بڑی بھیڑی اور گندی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں نفرتیں پہلتی ہیں اور یہ نکاح یعنی نیک شبور نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رسومات بد جاہلانہ رسمیں اور زمانہ جاہلیت کی جتنے طریقے ہیں اللہ کے محبوب نے ان سب کو اپنے پاؤں تلے روندہ ہے سب کو ختم کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال مکرم میں شادی کر کے آپ نے شوال کے مہینے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور اس میں شادی کو خیر و برکت کا گویا سبب اور ذریعہ آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ امت کے ساتھ نے پیش کیا شوال مکرم میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ طیبات طاہرہ ام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا ہے یاد رہے کہ سیدہ آئیشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی متحرات میں ترطیب کے لحاظ سے سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ عرصہ یعنی پچیس سال تک حضور کے عقب میں رہی اور کمال یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا عرب کی سب سے بڑی صاحب سروت خاتوم تھی ملکہ عرب تھی اور ترسائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ کی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد یا حضور کا نصب اگر آگے پھیلا ہے تو وہ اما خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ خدیجت القبرہ کے وصال انتقال کے بعد جس کو عام الحزن کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سیدہ سعودہ بنت زمہ سے ہوا اور پھر اسی دورانی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت ہو گئی تھی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی تین سال بعد حجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوئی تو اما عیشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے مدینہ میں پہلی بیوی ہیں جن کی رخصتی ہوئی اور یہ پہلی خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کونہاری آئیں باقی جتنی ازواج متحرات ہیں یا ان میں متلکہ تھی یا بیوہ تھی تو یہ وہ واحد خاتون ہے جو کونہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں ہیں ان کے بہت ساری خصوصیات حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ کونہاری خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے ان کے ایک تصویر دکھائی اور کہا یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا تو گویا یہ شادی اور یہ نکاح جبریل امین نے رسول اللہ کو اس کی بشارت دی تھی اور یہی بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہی تھی جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تعمت لگی تھی اور رسول اللہ اس معاملے میں بہت پریشان تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو حضرت عمر بن خطاب ہی اس وقت یہ فرما رہے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کے محبوب اپنی مرضی سے نکاح کیا یا اللہ کا حکم تھا فرمایا جبریل آئے تھے تصویر آئے تھے اور بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو آپ کی بیوی بنایا ہے گویا یہ نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ محبوب پھر عائشہ کو اس گھر سے نکالنے کا اسی رب کو ہے آپ کو نہیں ہے آپ کی بیوی ہے آپ پریشان نہ ہوں اللہ خود ہی اس کی صفائی اور اس کی وکالت کا انتظام فرمائیں گے چنانچہ عمل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ان خصوصیات میں ایک یہ کہ آپ کی تصویر رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھائی گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ عمل مومنین کہتی ہیں میں نے جبریل امین کو دیکھا بی بھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے جبریل امین مجھے سلام میرے پاس لے کے آئے اور مجھے سلام کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ تعلق اور محبت کی یہ کیفیت ہے اما کہتی ہے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آخر وقت میں اللہ کی نمحبوب جب دنیا سے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ کی محبوب کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ عالم فنہ سے بقا کی طرف خلق سے خالق کی طرف جا رہے تھے ایسے اماع شد صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے کو اپنی رہائش کے لیے پسند فرمایا آپ کے عادت شریفہ تھی ازواج متحرات میں باری باری ایک ایک گھر حرام فرماتے تھے لیکن جب آخری دنوں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو آپ نے تمام ازواج متحرات کو جمع کر کے فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں آرام کروں اور مجھے اسی میں راحت اور سکون ہوگی تو تمام ام المؤمنین نے اجازت دے دی اور اس سے پہلے سیدہ سعودہ بنت زمانے تو یوں ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ کے محبوب میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں آپ میری باری بھی عائشہ صدیقہ کو دے دیں تو حضور ہر بیوی کے گھر ایک دن ٹھہتے تھے اما عائشہ کے گھر دو دن ٹھہتے تھے اور آخری عیاب میں اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن حجرہ عائشہ صدیقہ کو بنا لی آتا اور وہی پھر قیامت تک کے لیے آپ کی آرام کا ہے وہی روزت میں ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں آقا آج آرام فرما رہی ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے یہ بھی بھی ان خصوصیات کی حامل ہے پھر ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر ہوتے تھے تو صحابہ اکرام ہداے اور تحائف لے کے آتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ہوتے تھے جبریل امین وہی لے کے آتے تھے میرے بستر پر قرآن مجید اترتا تھا قرآن پاک آتا تھا ام المؤمنین امت کو بہت ساری نعمتیں ملیں یہ تیموں کی فضی نعمت اممہ عائشہ صدیقہ کے صدقے سے آلِ ابوبکر کا صدقہ ہے جو امت کو قیامت تک کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تیموں کی سب سعادت ان کی وجہ سے ملی ہے اسی طریقے سے لیلت القدر کی جو فضیلت اور اس میں جو دعا ہے اللہمہ ہنکا فبنتو حق پلعفا فعفو اندہ یہ اممہ عائشہ صدیقہ کے صدقے سے ملی ہے ایسی لیلت الوراق جو پندرہ شابان کی شب ہے اس کی جو فضیلت حجیز کی کتابوں میں ملتی ہے وہ بھی امم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اممت کے حصے میں آئی ہے ایسے اممہ عائشہ صدیقہ نے اممت کو سب سے زیادہ دینی تعلیم دی ہے امم المومنین کی تفسیری نقاط کو جب اممت نے جمع کیا ہے تو اس وقت تفسیر ابنے تفسیر امم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے اردو زباد میں مترجم تین جلدوں میں تفسیر عائشہ شائع ہو چکی ہے جس سے پڑھ کر اممہ عائشہ کی یہ تفسیری نقاط اور ان کا علم تفسیر اور فہم قرآن اور قرآن دانی اور قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے قرآن کا مفہوم بیان کرنا اور اس سے نقل کرنا اس سے سمجھ میں آتا ہے اسی طریقے سے علم حدیث میں اممہ عائشہ صدیقہ کو بہت بڑی مہار تاثر دی یعنی کوئی عنوان ایسا نہیں ایمان سے لے کر دنیا سے رخصتی وسیعت تک جس میں آپ نکاح لے لیں طلاق لے لیں اطاق لے لیں نماز لے لیں زکاة لے لیں حج ہو سکت اور جناب والا روزہ ہو جتنی عبادات ہیں جتنی معاملات ہیں جتنی معاشرت ہیں جتنی وحیشت ہیں جتنی اخلاقیات ہیں ہر عنوان پر اممہ عائشہ صدیقہ نے کوئی نہ کوئی حدیث نکل کر کے امت کے رہنمائی فرمائی ہے دو ہزار دو سو دس حدیثیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں جو بی بی نے امت کو بتائی ہیں بڑے بڑے عجلہ صحابہ جلیل قدر صحابہ جن میں عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ بھی ہیں خلفاء راشدید میں شامل صحابہ بھی ہیں اور اسی طریقے سے بدری صحابہ بھی ہیں جو عائشہ صدیقہ سے شرف تلمز حاصل کرتے تھے علم سیکھتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادوں کو امہ عائشہ صدیقہ امت تک پہنچاتی تھی بہت سارے ایسے مسائل جو اندرون زندگی کے گھرے لو زندگی کے چار دیواری کے یا میاں اور بی بی کے درمیان جو معابلات اور تعلقات ہوتے ہیں ان ازدواجی مسائل کو بلکہ میں یوں کہہ دوں تو بے جانی کہ بیٹی باپ سے جو مسئلہ نہیں پوچھ سکتی وہ بی بی اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہے باپ اپنی بیٹی کو کھن کر جو بات نہیں کہہ سکتا وہ اپنی بی بی کو شوہر کھن کر کہہ سکتا ہے اس لیے دین پھیلنے کا جہاں اور بہت سارے ذرائع ہیں وہاں ازواجی متحرات میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقی مسائل اور احادیث کے حوالے سے پوری امت کو علم دین پھیلایا ہے اور پہنچایا ہے اور پھر بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں اممہ کہتے ہیں یہ میری خصوصیات میں ہے کہ آقا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کے بھائی آئے ہوئے تھے حضرت عبد الرحمن اور ان کے پاس مسواق تھا جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور پھر بی بی کہتے ہیں میں نے اس مسواق کو چواکر حضور کو دیا تو میرا اور آقا کا لعاب آخر وقت میں ایک مسواق پر جمع ہوا یہ خصوصیت بھی اممہ ایشہ صدیقہ کے حصے میں آئی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجو اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں یعنی حضرت علی کرم اللہ وجو بھی اور جناب سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواجی متحرات میں سے سب سے زیادہ پیار اممہ ایشہ صدیقہ سے تھا اور اممہ ایشہ صدیقہ نکل کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب سے ایک موقع پہ پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے تو آپ نے فرمایا مجھے میری بیٹی فاطمہ اور مرتو میں سے اس کا شوہر علی تو یوں سمجھ لیجئے کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی عظمت اور فضیلت کو اممہ ایشہ صدیقہ نکل کر رہی ہیں اور ایشہ کی فضیلت کو سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ یہ اس کو نکل کر رہے ہیں تو یہ ان کے درمیان رحمہ و بینہوں کا ایک خوبصورت منظر تھا کہ ایک دوسرے پر اعتماد تھا اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاف کے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی بی بی کہتی ہے اللہ کے محبوب کا میرے ساتھ ایک عجیب تعلق تھا کہ میں اگر کوئی چیز کھا رہی ہوتی میں پانی پی رہی ہوتی اور میں اپنا پانی اسے اپنا موں سے اپنے برطل کو ہٹاتی تو حضور فرماتے ہیں اعشاء کس جگہ پر تمہارا موں لگا ہے پھر آقا وہ ہی سے پانی پیتے تھے یعنی یہ کمال محبت کمال شفقت تو ام المہار پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کہا کہ آقا کو فرمایا گیا کہ محبوب آئیشہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بیوی ہے یہ آپ کی وہ پسندیدہ اس بیوی کی کا عقد ان کا نکاح ان کی رخصتی اس شبال مکرم کے مہینے میں ہوا بیوی کہتی ہے میرا نکاح بڑا سادہ تھا حق المہر وہی چار سو اسی درہم یا پانچ سو درہم اور بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ یہ حق المہر بھی خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت کائنات کے حضور حدیعہ پیش کر کے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میری بیوی کو یہ حق المہر آپ میری بیٹی کو جس کا نکاح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ میرے ہی پیسے انہیں حق المہر میں دیں گویا بیٹی بھی دے رہے ہیں اور اس کا حق المہر بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ بہت ساری عظمتیں اور خصوصیتیں ہیں اممہ عیشہ صدیقہ بہت بڑی فاضلہ خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کے یہاں سے پردہ فرما جانے کے بعد اممہ عیشہ صدیقہ نے پوری عمت کو علم دین پھیلانے میں ایک بڑا کردار دا کیا ہے آج عمت کے جتنی مصدورات میں جتنا علم دین پھیلا ہوا ہے یہ سارا صدقہ ہے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ عائشہ اپنے حجرے کی صاحب نے ایک پردہ گھٹکا رہتی تھی اور اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی آپ کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نواز سے لے کر عشراق تک اپنی عبادت کے معمولات کرتی عشراق پڑھنے کے بعد مصدورات اندر جمع ہو جاتی مرد باہر بیٹھ جاتے تھے تو بی بی باقاعدہ ان کو علم پڑھاتی تھی اور اس زمانے میں تدریس کا طریقہ ایکار یہ ہوتا تھا کہ سوال جواب کی شکل میں دین کی دعوت اور دین کی تعلیم کی جاتی تھی کہ سائل سوال کرتا آگے اس کو جواب دیا جاتا کوئی مسئلہ پوچھتا اس کا جواب دیا جاتا ہمارے ہاں جو اب کتابیں بنی ہوئی اور چھپی ہوئی ہیں اس وقت یہ طرز اور یہ طریق نہیں تھا ایسے کتابیں محفوظ نہیں تھیں اور اس طریقے سے پڑھنے لکھنے کی یہ ترتیب نہیں تھی تو جب اندر عورتیں آ جاتی تو کوئی عورت خاتون سوال کرتی تو عمائشہ صدیقہ اسے دوراتی اور پھر اس کو بیان کرتی اس کا جواب دیتی اور اس جواب کو باہر مرد بھی سنتے اس لئے کہ وہ بیٹے تھے اولاد تھی اور یہ ماں تھی تو ماں کے آواز وہاں بھی جاتی تھی باہر سے کوئی صحابی اگر سوال کرتا اما اس کا جواب ارشاد فرماتی اندر مصدورات کو بھی اس کا جواب کا پتہ چلتا بی بی اس سوال کو بھی دوراتی جواب بھی دیتی اس طریقے سے سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سال کے بعد وہی جو اصحابی صفحہ کا چبوترے میں صحابہ بیٹھتے تھے اور پھر اندر ہجرے میں مصدورات آکے پڑھتی تھی تقریباً محبوب کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چالیس پن تالیس سال تک یہ مسلطل وہ دور ہے جو اممائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دوران آپ نے پوری امت کو علم دین پھیلایا ہے یہ اممائشہ صدیقہ کا صدقہ ہے جو امت میں پھیل رہا ہے اللہ نے ان کو علم کا کمال عطا کیا تقوی کا کمال عطا کیا عبادت کا کمال عطا کیا ہر ایک چیز کو اس وقت کھول کرنی بیان کیا جا سکتا تو اممائشہ صدیقہ کی ان خصوصیات میں ہے کہ آپ کے بستر پر قرآن اترتا تھا پھر اللہ نے آپ کی وقالت فرمائی ہے جب آپ پر اقزام لگا ہے تو یقینی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کی گوائی کے لیے ایک کمسن بچہ بولا تھا سیدہ مریم کی پاک دابنی کے لیے حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں انی اکدللہ آتانی القتاب کہہ کر ان نے وقالت اور صفائی دی لیکن جب پیغمبر کی عزت و عبرو کی باری آئی تو اس وقت اللہ کا قرآن آسمان سے اترا جبریل آئے اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے یہ ایک بڑا عجیب ان کے ذوق کا جملہ تھا فرمایا یوں لگتا تھا کہ اللہ عرض سے اتر کر محبوب کی عدالت کے کٹیرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عبرو کے لیے عائشہ صدیقہ کے وقیل صفائی بن کر خدا نے خود وقالت کی اور قرآن پاک کے دو رکوع تقریبا امیر شاہ صدیقہ کی عفت اور پاک داپنی میں اترے اور وہ قرآن پاک کی صورت نور اس کا نامی نور ہے جس نے آئیشہ کو نور بنا دیا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری قربتیں نصیب کر دی تھیں تو عم المؤمنین کی یہ عظمت بہت بڑی عظمت ہے کہ قرآن وقیل صفائی ہے رسول اللہ شوہ رہے ہیں ابو بکر صدیق والد ہیں صدیق امت میں سب سے پہلا مؤمن مسلم پہلا خلیفہ پہلا امیر المؤمنین پہلا امت کا امام جو رسول اللہ کی موجود کی میں امامت کی امامت کر رہے ہیں رسول اللہ جسے اپنے مسلم پر اپنا جانشین بنا رہے ہیں تو بہرحال یہ عظمت ام آئیشہ صدیقہ کو نصیب ہوئی اور آج بھی یہ کہہ دی جائے بات تو بے جانا ہوگی کہ آج بھی محبوب جہاں آرام کر رہے ہیں وہ حجرہ آئیشہ صدیقہ ہے اور کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اپنی قبروں سے اٹھے گا لیکن محبوب جہاں سے اٹھیں گے صدیق جہاں سے اٹھیں گے فاروق جہاں سے اٹھیں گے تو یہ آئیشہ صدیقہ کا حجرہ ہوگا یہی سے برامت ہوں گے یہی سے آقا باہر آئیں گے یہی سے محبوب دنیا میں پھر آخرت کے دن قیامت کے دن اللہ کی درپارکہ میں آئیں گے اٹھ کر تو گویا آئیشہ صدیقہ کا حجرہ اس وقت امین خاص ہے رسالت محب رحمت کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس کا کہ آپ وہاں آرام فرمائیں سیدنا ابوبکر آرام فرمائیں سیدنا عمر آرام فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرگوں کے درجات بلند فرمائیں اللہ ہمیں ان کے ساتھ کمال محبت رصیب فرمائیں حضور کی شفاعت کا مستحق بنائیں ازواج متحرات اصحاب رسول اہل بیت رسول خاندان نبوت سے ہمیں عقیدت اور محبت کا کمال نصیب کریں بآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين